موسیقی اسلام علیکم گارڈننگ کمیٹی کی چیئرمین ہماری پروسی نگر سے بھی کا اور ابھی ساید یشن بھائی بھی آ جائیں گے تو ڈبل ہو جائے گا ایڈوکیشن کمیٹی کی چیئرمین آئی نہیں کینسر ایٹ کے چیئرمین سوال بھائی ان کے ٹیسٹی داروالا ہمارے میمن جماعت کے آل انڈیا کے چیئرمین اقبال بھائی ڈاکٹر پاسٹنکار ان کی بیگم مرانا مستقیم صاحب سلیم علوارے دوسرے تمام ساتھی ڈاکٹر کاسیم صاحب سوال بھائی کے بارے میں یہ ہے کہ میں تو اتہا پروسی سے آیا ہوا آدمی ہوں میں نے تو ابھی دس سالوں میں دیکھا کہ میمن کے ہسٹری کیا ہے کوکن کے ہسٹری کیا ہے پچھلے دلوں کوکن کے کاموں کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ گیا اور میمن کے جلسے میں میں نے جو تاریخ تھی میرے خیال ہے میمنوں کی وہاں جتنے میمن بیٹھے دے میرے خل میرے علاوہ کسی نے اتنی اچھی سے اور اتنی چیزیں لاکر میمنوں کے بارے میں نہیں کہی میرا صرف یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں میں ان کے بارے میں ضرور بولتا ہوں اور جو کام نہیں کرتا میں اس کا بھروت بھی کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میں راجنیت مہت سائد میری کوئی کان کچھائی کرے گا یا کچھ کرے گا ہم لوگ اشونت کو اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلم علاقوں میں بھی رہ کر سب کے لیے کام گئے چناؤ میں ابھی وہ جب یہاں تھے تو بھلے لوگ پارٹی میں کہیں ہو لوگ ان کی مدد کو گئے وہ ایک انسانی جذبہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں جہاں امنی پاکستان بنا کے گھوم رہے ہوں وہاں میسونت کو بلائیں اور یا ان کی بیگم کو بلا کے ستکار کریں تو بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جب ہم ایک سیاسی دور میں رہ کر ایک پارٹی کے برد اسلامی اسموس کو لے کے لڑ رہے ہو اور اسی پارٹی کے لوگوں کو بلا کہ ہم ستکار کریں اس کا مطلب ہے کہ ایسے دو پہلوں ہیں جو انسانیت سے جڑے ہیں جس کے لیے آج ان کا ستکار ہے مجھے ایک چھوٹی سی گھٹنا یاد ہے ڈاکٹر رفیق زکریہ صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے جہاں ہندوستان کی آجادی کی تحریک چلی یعنی مجھگاؤں کا وہ خوبصورت علاقہ آئیے میڈم ویلکم آپ کا سر میں ایک چھوٹا سا جکر کرتا ہوں یعنی جی مجھگاؤں میں ایک نگر سبق میں ہم کا نام بھول گیا لیکن خلافت مومنٹ کا جو ہاؤس ہے خلافت ہاؤس اس کا رپیرنگ کا پرمیشن نہیں مل رہا تھا اور ڈاکٹر رفیق زکریہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے ڈاکٹر رفیق زکریہ کے کہنے پہ ہندوستان کی سیاست میں کھلبلی مجھ جاتی میں نے اپنے ممبئی کے سفر کے دوران دیکھا کہ ملک کا جو سب سے بڑا مینسٹر پرائیم مینسٹر کے بعد ہوتا تھا وہ زکریہ صاحب کا مہمان ہوتا تھا اور زکریہ نہ صرف ہندوستان بلکہ یہاں نہ ہوں میں بھی جا کے بات کرنے والا آدمی ان کے لئے ہاؤس نے کبھی پرمیشن نہیں دیا کوئی رپیر ہوتا کچھ بھی جو بھی ایشو رہا ہو مجھے خوشی ہے کہ جب ہمارے پرافٹ کی پیدائیس کا دن تھا تو ہم نے دیکھا کہ زکریہ صاحب میں پندرہ سال سے تلاس راتہ نہیں ملا میں نے نگر سیوک سے کہا اس نے کہا کل سے یہاں کرسی لگا کہ بیٹھتا ہوں آپ پوری بلڈنگ رپیر کر لیجئے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہوگا اور روک لے گا میں بیٹھا ہوں آپ کا جواب نہیں ہے تو دھرم اور مجھہب کا کوئی مددہ نہیں ہے سول صاحب آپ کے لئے کوئی راستہ بند نہیں ہے سینہ بجیبی میں نے آپ کا راجنیتک جیمن دیکھا ابھی الوارے صاحب نے کہا کہ صاحب وہ دوسرے کو سیاست میں انہوں نے دعا مانگی جا کے کہ میرے اپنی اولادوں کو بھی راجنیت میں نہ آئے لیکن اس کے بہوجود بھی ہم لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں کہ راجنیت میں جو اچھی چیزیں آپ سے ملیں اسے ہم حاصل کریں تو ہم پارٹی کے اسوس کو لے کر کبھی کوئی بحث میں نہیں آتے مجھے بے بنا خوشی ہے حالانکہ ہم لوگ سیاست میں بہت بیزی ہیں لیکن آپ کا دعوت نامہ ملا اور ہمارے نگر سبک اور دونوں نئے چیئرمینس کا آپ بلکم کر رہے ہیں بگیر کسی تکلپ کے بھاگے ہوئے آگئے اور چار بجے آگئے برابر کارڈ میں آپ کا چار بجے چھپا ہے چھ بجے کی اسوک چوان کے ساتھ میٹنگ فیکس ہے پھر بھی چار بجے سے آکہ اس لئے بیٹا ہے کہ سوہل صاحب کا ایک کارکرم پچھلی بار چھوٹ گیا تھا لیکن وہ لیٹر ایک دن پہنچنے میں لیٹ ہو اور میں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر پہنچا تھا ایک راجستان کے دورے میں تو کارکرم نے گیا سوہل بھائی بہت چھوٹے آدمی نہیں ہے ٹرسٹ کے اسو سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ سوہل بھائی اس سے پہلے ایک ٹرس سے دھڑے تھے یہ ٹرسٹ کیوں پیدا ہوا یہ سوہل بھائی کی اپنی بیداری اور ایمانداری کی وجہ سے پیدا ہوا وہ چاہتے تو بزن ہو کے چھوڑ دیتے جس ٹرس سے ان کا جھگڑا تھا اس ٹرس میں ہم لوگ بھی گئے تھے اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سرکار بھارت سرکار کا ایک ٹرسٹ کا ایک سسٹم ہے اسی تھرٹی بھائی وہ سوہل بھائی کی بس کی بات تھی کسی کو دلا دیا ورنہ ممبئی کے بڑے بڑے ٹرسٹوں کے باس آدمی اسی تھرٹی بھائی نہیں ہے یہاں تک انکلوٹیڈ شاید ابھی تک انجومن کے پاس نہیں ہے جن کا ہجار کروڑ کا بجٹ ہے اگر ابھی جلدی میں آیا ہو چار چھے مہینوں میں آیا ہو تو الگ بات ہے ورنہ اے سی تھرٹی بھائی اس زمانے میں بھارت سرکار کے لانے کا کوئی کمجور کام نہیں تھا سوہل بھائی اس کو لے آئے تھے اور کر کے ان کو دیا کام نہ کرنے والوں کے ساتھ سوہل بھائی کبھی کھڑے نہیں ہوتے اور سوہل بھائی یہ بھی پسند نہیں کرتے کوئی ان کی چاپ لوسی کرے وہ اگر انہیں کچھ کہنا ہے پچھلے جلسے میں ہم نے دیکھ لیا اس لئے سوہل بھائی کے ساتھ کوئی بھی آدمی جڑنے کو تیار ہے یہ ٹرسٹ آپ ایسا بھی سوچ سکتے ہو کہ جہن باتل جیسا آدمی جسے ممبائی سے کوئی لے نہ دینا نہیں جو خود بڑا آدمی ہے سیاست کا بڑا آدمی ہے سماجی بڑا آدمی ہے اس کے والدائن بڑے لوگ رہے ہیں انہوں نے بغیر کسی تکلف کے ان کا پتر سوئکار کیا اور لکھت دیا کہ میں آپ کے ٹرسٹ میں ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی آج یہاں دونوں ہماری چیئرمنس آئی ہیں میں ان کا سوہل بھائی اور آج کے سبھی آئے مہمانوں کے اور سے میں ان کا سواگت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ سوہل صاحب جو چاہتے ہیں جس طرح چیز چاہتے ہیں ایوکیسن ڈیبارمنٹ کے لوگ انہیں مدد کریں ہماری گارڈننگ کمیٹی کے کیونکہ ایشون بھائی نے وہ اسے بھی ناکپڑا میں مدد کرنے کا کام وہ ایک بڑا گارڈن پورے ہندوستان کا سب سے زیادہ جھگڑا اسی گارڈن کو ہے لیکن وہ نہ صرف کارپورسن بلکہ سرکار مکھے منتری ہمارا مکھے منتری جب ہی تھا تب بھی لڑکر اس کو آج بھی قبضہ دلا کر وہاں بھی میڈیکل کا جنڈے جنڈا گار کے انہوں نے رکھا ہے اور احسان مند ہے ہم ان کے کہ ان علاقوں میں ایک بھی ہندو پیسن نہیں آتا آج بھی اس ٹرسٹ میں وہاں کوئی ہندو علاج کرانے نہیں آتا سول بھائی تو دعویز کر رہے ہیں کہ ہم ہندووں کو پیسہ دے رہے ہیں مجھے اتراج نہیں کیونکہ میں آپ کو ایک گھٹنا بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں ڈاکٹر پاٹنکر صاحب آپ کی ایک بہت اچھی دوست تھی ڈاکٹر مجیہ پاٹن جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے وہ صدی بنائک کی جب ٹرسٹی بنی تو صدی بنائک میں تب تک مسلمانوں کو کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا سول بھائی دنکن روڈ کی ہماری ایک پیسن مر گئی پیسے کے لیے تو ہم نے ڈاکٹر مجیہ پاٹن سے کہا کہ آپ اس کی ٹرسٹی ہیں اور یہ پیسہ بھگوان کا ہے کوئی مسلمان نہیں کھاتا دوہ بنانے والا ہمارے ہندو بھائیوں کی فیکٹری میڈیکل کے پورے 90% 20 سال پہلے تک تو ہمارے ممبئی میں مسکل سے دو چار مسلم سرجن یہ ڈاکٹر تھے لسٹوں پر ڈاکٹس آب آپ کو تو اچھے زیاد ہے اسی کے بعد سے تہل ہوا مہارس کی سرکار نے وہاں سے 20 ہزار کا ایک چیک کسی بھی پیسنٹ کے لیے بیسائیڈ ہوا اس لیے مجہب و ملت کا کوئی مددہ نہیں ہے اور یہ کینسر تو ایسی بیماری ہے کہ اس میں جو آتا ہے صرف روتے ہوئے ہی آتا ہے جو آتا ہے وہ روتے ہی آتا ہے اور چاہے جتنا بڑا آدمی ہو اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے لڑ کے پیسے سے کچھ کر سکتا ہوں کچھ نہیں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ انسانیت کے بنیاد پر میں نے یہ دیکھا کہ ہم بھی اس میں سامن ہیں جب آپ کو فون کرتے ہیں کہ سر یہ پیسنٹ آیا ہے آپ اس کو مدد کر دیجئے کبھی کھالی ہاتھ نہیں گیا یہ آپ کا ذگر ہے کہ آپ لوگوں کی وید جاتے ہیں کیونکہ آج کوئی چندہ نہیں دیتا آج انیت یہ کرتا ہے کہ میں سوہل بھائی کو دس ہزار دوں تو پچھا ہزار کا کام سوہل بھائی میرے پہلے کرا دو میں بڑی سامن بات کہہ رہا ہوں سوہل سار میں دیکھتا ہوں جس فیلڈ میں ہوں بڑی انجیوز چلاتا ہوں پارٹی کے ایک بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوں مجھ سے ہر آدمی میرے کہنے پر دس بیس ہزار دیتا ہے سر لیکن لاکھ روپے کی بھائی سامن کو پکڑا کے جاتا ہے اسی ایم سے کہہ دینا اور اس کے بعد نہیں بنتا تو پولیس کمیشنر سے کہہ دینا ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کہنا اس لیے ایک ہمیں سماج میں رہنا آئے اور سماج کے لوگوں کو ہم کٹ کر نہیں رہ سکتے ہیں سماج کے ساتھ جڑ کر رہ سکتے ہیں اس لیے ہم ان کی جرورت میں کھڑے ہیں کہ ان کو انسانیت کا کام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں شکریہ خدا حافظ ابھی نظام الدین رائن صاحب نے کہا کہ اگر پچاس ہزار کا ہم کو ڈونیشن دیتے ہیں تو پانچ لاکھ کا کام پکڑا دیتے ہیں نظام الدین بھائی میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کو پچیس ہزار دیں اور پچیس لاکھ کا ہم سے کام لے لیں اور سوہے لوخن والا نے میڈم آج سے کچھ آنٹ مارچ کو میرا فیلیسٹیشن تھا پچاس سال میری خدمات کا اطراف اقبال بھائی بھی تھے ڈاکٹر پاتن کرتے ہیں ہماری بہن اعزاز فاطمہ بھی تھی اس مولانا مستقیم صاحب تھے سب یہ یہاں جو بیٹے تھے تو میں نے پوری زندگی کا مقصد میرا یہ رکھا ہوں کہ میں کس طرح سے لوگوں کے کام آ جاؤں اور میڈم ابھی آئی ہیں ہماری ایجوکیشن کمیٹی کی چیئرمن تھوڑی پہلے یہ بات کرلوں کہ یہ آج ہم نے میڈم جو یہ ٹرسٹ شروع کیا تو دو ہزار نو سے ہم نے شروع کیا اور دو ہزار دس سے باقاعدہ ہمارا یہ کام شروع ہوا اس کینسر ٹرسٹ میں ہمارے پیٹن ہمارے مہاراشتر کے جو بہت سینئر منیسٹر تھے ابھی ایم ایل اے ہیں اور مہاراشتر ویدان بھون میں لیجسٹر ٹو اسیمبلی میں انسی پی گروپ کے وہ لیڈر ہے جین پارٹی وہ ہمارے پیٹن ہیں اتنا بڑا آدمی اگر پیٹنشپ قبول کرتا ہے کسی ٹرسٹ کی اس کا مطلب وہ اس بات کی گوائی ہے کہ وہ کام وہاں امانداری سے ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے جہاں میں نے ان کو پیٹن بنایا تھا تو ایک مرد وہ منیسٹر تھے انہوں نے مجھ کو بھلایا اور میرے کو بھلا کہ لوکھن والا یہ ریزیگمیشن ٹائپ کر کے لیکھے جاؤ تم میں کوئی سمجھا نہیں بھلے استفعہ دے دے ہو کچھ سال ایک دو سال چلے گئے جب وہ اچھے موڑی میں تو میں نے ان کو پوچھا میں بھلا سر کیا بات ہے آپ نے کیوں ریزیگمیشن دے دیا بھلے معاملات وہاں کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ تو ہم کو چیکس بھیجتے بھی ہیں گدیستہ سال ایک جو پروگرم ہوا تھا فاؤنڈیشن ڈے پروگرم کا انہوں نے ان بچوں کو کینسر کے مریضوں کو انہوں نے لیا اور ان کے پیرنٹس کے ہاتھ انہوں نے بچے دیکھے ایک سال سے لے کے تین سال کا بچہ ان کی آنکھ میں آسو آگئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر فوراں اعلان کیا کہ میں اس ٹھسک کو اپنی جیوے خات سے پانچ لاکھ روپے کا ڈیویشن دے رہا ہوں اور پانچ لاکھ روپے کا جب چیک بھیجنے میں تاخر ہوئی تو انہوں نے مجھ سے معافی چاہی ایسے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں کیا ہے یہ خاندانی لوگ ہیں اتنے اونچے پوسٹ پر پہنچنے کے بعد آدمی میں انکساری نہیں رہتی لیکن جو خاندانی رہتا ہے وہ عالی عوضے پر بھی فائز ہو جائے اس کے اندر وہ خاندانیت ختم نہیں ہوتی انہوں نے مجھ سے معافی چاہی کہ لوکٹ سویل بھائی میرے کو چیک بھیجنے میں تھوڑی تاخر ہو گئی ایک وہ ہمارے پیٹن ہے چیئرمن میں ہوں ہمارے ایک دوسرے بہت افعال رکن ہے جو ہمارے سیکریٹری ہے ان کا نام ہے عبدالرحمید عبدالمجید ناتانی جن کے بھائی عبدالرشید ناتانی یہاں بیٹھے ہیں فی الوقت وہ اپنے والی صاحب کو لے کر اسپترال گئے ہوئے ہیں ایک ہمارے دوسرے رکن ہے ڈاکٹر محمد علی پاتنکر ایک دوسرے ہمارے ساتھی ہے اقبال آفیسر ان کا نام ہے اصل میں اقبال عبدالحمید میمت لیکن یہ بہت چالاک آدمی ہے کہ میں آفیسر نام رکھوں گا تو کوئی بھی مجھ سے گھبرایا اور ہر آدمی وہ آفیسر دیکھ کر گھبرا تا ہے اور ان کے آگے پیشے ہوتا ہے اس کے بعد میرا اپنا لڑکا ہے جو ٹرسٹی جو یہاں نہیں ہے وہ کمرشل پائلٹ ہے اور وہ دوبائی میں ہے لیکن اس کو بھی ٹرسٹی دوسرے لوگوں کی بولنے پر میں نہ رکھا ہوں لیکن یہ بتا دیوں میڈم وہاں بیٹھے بیٹھے بھی وہ یہ ٹرسٹ کو پیسہ بھیجتا ہے ابھی وہ نے اس بچے نے میرے مجھ کو بتانا نہیں چاہیے اس بچے نے گجوشتہ پارٹنکر صاحب چار چھے مہنے میں جب اس کو کاروار کرتا ہے مطلب ہی بزنس مین جب اس کو منافع ہوتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے پارٹنر کا پیسہ مجھ کو بھیجوا دیتا ہے گجوشتہ چھے مہنے میں اس لڑکے نے دو لاکھ روپے مجھ کو بھیجے یہ تعلیم ہماری ہے کہ بیٹھا اگر تم کو یہاں وہاں دینا ہے تم دو لیکن یہ ٹرسٹ پر ایسا ہے غریب مریض آتے ہیں کسی کی بھی دعا نکل جائے اور یہ ضروری ہے مسلمان کی دعا نکلے کسی ہندو کی بھی دعا نکل جائے اچھا اس کے بعد ایک ڈاکٹر علاوتین شیخ ہے جو میرے شانہ بشانہ رہتے ہیں وہ پیشک اعتبار سے بیو ایم ایس ہے اور وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے میں بھی بڑا چالک آدمی میں من ہوں تو دھون دھون کے سب پر پکڑ ٹرسٹی بناتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے ایک پردین دارو والا جو ریٹائرڈ مینیجر ہے یونین بینک آف ہنڈیا کی اور ایک ہمارے اس پرمائسز میں ایک نونیت ایجوکیشن کالج ہے اس کے پرنسپل ہے ان کا نام ہے کملیش مشرا وہ ہمارے ٹرسٹی ہیں ان کی بھی ہم کو بہت ساری مدد ہے اور تمام ٹرسٹیان کی مدد ہے ایسانی کو کھوڑ ٹرسٹی ہم کو مدد نہیں کرتا ہے ہر ٹرسٹی اپنے سورسے اپنے مطابق اپنی طاقت اپنی استطاعت اپنے وسائل کے تحت ہم کو پوری مدد کرتا ہے اور اب تک میڈم ہم نے جو مدد کیے یہ دو ہزار گیارہ میں صرف پانچ لاکھ تھی اگر آپ فیگر دیکھیں گے ہم نے شروع کیا تو یہ پانچ لاکھ ارتیس ہزار نو سو بیس اور ابھی آپ فیگر دیکھو گے تو وہ ہے اکتیس لاکھ بیالیس ہزار دو سو پچیسی مطلب ان پانچ سالوں میں ہم نے تقریباً ایک کروڑ روپیا لوگوں کو بات آئے تقشن کیا ہے اور آج جو یہ ہم نے پروگرام رکھا ہے اس کا مقصد ہمارے پاس ایٹی جی ہے ہمارے پاس ایف سی آرے ہیں اور جیسا کہ ابھی ہمارے یہ بتائے بنظام الدین بھائی انہیں کہ سوہل لوخن والا کی وجہ سے جو پہلے بجیسٹائی ترس میں تھے ان کو تھرٹی فائی ایسی ملا تھا ہم خود تھرٹی فائی ایسی کے لئے کوشش کر رہے ہیں اس میں ہنڈر پرچن اگزمشن ہے اگر کوئی شخص ہم کو پیسہ دیتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ٹیکس اگزمشن ہے اس کو بولتے ہیں تھرٹی فائی ایسی ایسا ہے کہ آدمی کسی کی کام کی قدر کرے یا نہ کرے لیکن اوپر والا بیٹا ہے سب کے کام کو دیکھتا ہے اور وہ ہم کو تعلیم ہے ہمارے پیغمبر کی کہ تم انسانیت کی بجیات پر خدمت کرو اور آج یہ پروگام جو ہم نے رکھا ہے اس کے دو مقصد ہے ایک مقصد ہماری دو بہنیں ہیں یہ میری بیٹی ہے یہ یامنی ہے یہ میری بیٹی ہے اس کو میں اپنی بیٹی کی طرح آنتا ہوں اور یہ میں اس کو بولتی ہے تم میرے پتہ ہو اور یشون یادو کو اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے کہ اس کو یامنی جیسی بیوی مل گئی ان کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھ کو یشون جیسا شوہر مل گیا اور یہ بتا دوں یشون بھی حاضر ہوتے لیکن ان کی طبیعت بہت علیل ہے اور یہ بیچاری بھی صبح اسپتال میں تھی یہ اسپتال میں تھی اس کو ڈی ہیڈریشن ہو گیا تھا کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ آدمی ایسی کشم کشم اور جیسا ابھی صحیب علوارہ نے کہا کہ بھائی یہ پروگرام رکھنا تو آپ کے جگر گردے کے کام ہے میں تو تھک چکا اور جو پروگرام کرتا ہے فاروق سید کو معلوم ہے قاسم امام کو معلوم ہے نظام اتین رائن کو معلوم ہے مولانا کو معلوم ہے سید حسین کو معلوم ہے کارگے صاحب کو معلوم ہے نبی اختر کو معلوم ہے کہ یہ لانا مطلب جون شیر لانا ہے ایک لوگوں کو ایسے خوشک پروگرام میں لاکر جمع کرنا اور ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بٹھا دینا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے بہرحال نیت میں سچائی ہوتی ہے تو خود بخود مدد آتی ہے تو آج مقصد ہے کہ ہماری بیٹی یا ہم نہیں یہ مارکٹ اور گارڈن کمیٹی کی چیئرمن بنی تو اس کا انتہ فیلیسٹیشن ہے اور جیسا ابھی اس نے کہا ہم نے کہا بھرا مطلب ہمارے نظام بھائی نے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا خلافت ہاؤس کا وہ رفیق زکریہ صاحب جب پریسیڈنٹ ہے ایک سیوشنہ کے کانسلر نے کر کے دیا یہ یہ تو فیمیل ہے ہم لوگ سنفے نازک بولتے ہیں لیکن مرک سے زیادہ چھا کام کرنے والی عورت ہے اور آپ کو یا ماتا دوں کہ یہ قسمت کے کھیل ہے نہیں تو ابھی جو مہر کا پریسیڈ گئی الیکشن ہوا آج وہ کرسی پہ یہ ہوتی لیکن مجھ کو یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کہیں نہ کہیں یہ میری بیٹی مہر کی کرسی پہ مجھ کو دکھائی جائے گی آج اس کا صدقہ رہے اتنی طبیعت خراب ہونے کا بوجود کہ نہیں میرے پتا جی نے مجھ کو بلایا ہے یہ محبت ہونی چاہیے یہ بھائی چارگی ہونی چاہیے کل مولانا بڑی تفصیل سے بتا رہتے ہیں کہ اس ملک کی جنگ کرنے میں مسلمانوں اور ہندووں نے کہشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے کیسے کھونوں کی قربانی دیئے کیسے جانوں کی قربانی دیئے اس ملک کو آدھات کرانے کے لیے ہماری دوسری بہنیں ہمانگی ورلی کر میڈم آپ جہاں کی کانسلر ہو وہاں ایک بہت پرانے سی ٹی ایم کے کانسلر ہوا کرتے تھے منی شنکر کاؤپے وہ چالیس سال میرے کو جب ہوا میں کانسلر تھا اس وقت ان کو چالیس سال ہو چکے تھے اور ننڈو ساٹم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور آرار سنگ جو ہے وہ لیڈر اپ دی ہاؤس تھے شاید آپ اسی وارڈ سے آئی ہیں لیکن آپ کی ایک بات مجھ کو بہت پسند آئی جب آدمی پر کرسی آتی ہے نا تو اس کا بھیجا آسمان پر جاتا ہے لیکن جب میں میڈم سے ملنے گیا بھیجام بھائی تو اتنی خاموش اتنی تھنڈی میڈم نے بات کر لی کہ لوخن والا صاحب آ رہے ہیں ماجی عامدار ہیں ویشا بھی انہوں نے کہا کہ میرے تعلقات سب سے ہیں میں منوز روشی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کتنے سوشنا کے بڑے لیٹرے انکلوڑن بھالا صاحب تھاکرے بھالا صاحب تھاکرے سے میں تین مردوہ ملاتا اور جیسے ان کے سٹیٹمنٹ ہے ویشای ان کی طبیعت میں سکتی نہیں تھی طبیعت میں ہمیشہ نرمی تھی آپ جاؤ اور بات کرو تو آپ کا جو ایمیج ان کے بارے میں چینج ہو جائے گا اتنے پیارے آدمی تھے تو آج یہ جو میڈم ہے میڈم آپ کو پاس میں آیا آپ نے آنا کہ میں تو وہ اسٹیٹس کا آدمی ہوں لیکن آدمی سے ہوتا ہے یہ تو ایک سیمل ہے کہ ماں جی عامدار ہے آتا تو عامدار نہیں لیکن آپ نے جو جزت سے پیش آئی اور آپ نے جو اظہار کیا کہ نہیں میں ضرور آنگی تو میں آپ دونوں کا شکریہ لے کرتا ہوں اور آپ دونوں کا سکتار دو لیڈیز ہم نے رکھی ہیا کیونکہ لیڈیز کا سکتار لیڈیز کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے لہٰذا پہلے چونکہ یہ بھی سمجھ گواب اچھی طرح سے کہ کارپوریشن میں چار کمیٹی جو ہوتی ہے وہ سٹیٹیٹری کمیٹی ہوتی ہے اس میں ایک سٹینڈنگ کمیٹی ایک انفرومنٹ کمیٹی ایک ایجوکیشن کمیٹی ایک بی ایسٹی کمیٹی اور ایجوکیشن کمیٹی کی جو چیئرمن رہتی یا رہتا ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کا ایکس آفیس رہتا ہے تو یہ سٹیٹیٹری کمیٹی کی ہیں تو پہلے ان کا سکتار ہوگا اور جیسا ہم نے بتایا رہا کہ جو گٹس شوشنہ کے لوگوں میں کام کرنے کی ہے وہ بہت کم دوسرے لوگوں میں تو میڈم آپ کا سکتار ہماری جو ڈاکٹر پاتنگر ہیں جتنے وہ پیارے ہیں اتنی ہماری بہن اعزاز فاطمہ پاتنگر بھی بہت پیاری میٹر ہیں بہت ایکٹیو ہیں ابھی مہاراشتہ اردو ساہتی ایک ایڈیمی کی میمبر ہیں اور پاتنگر صاحب نے ان کو سوشل کام کے لئے چھوڑا ہے الحمدللہ کافی اچھی بہت نیک کام وہ اپنے ذاتی طور پر کرتے ہیں وہوں سے کرواتے بھی ہیں ایک کام کیا ہے میڈم اپنی جیب سے دے دینا ایک کام کیا ہے دوسری جیب سے نکال کے دلوانا پاتنگر صاحب اور اعزاز فاطمہ خود کی جیب سے دلوانے بھی دیتے ہیں اور جیب سے دلوانے بھی ہیں تو میرے کو یہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم کو بھی بہت کچھ ملے گا